فرض کرے میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پولٹک سے پاکستان کی خاطر ریزائن کرتا ہوں پھر آپ کا نیکس ٹیپ کیا ہے کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے مجھے ایک شخص بتا دیں ایک اگر بتا دیں کیا آپ بلاوزداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں مریم سفدر کو آنا لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس وقت فضل ارمان آپ کا فیز بنا ہوئے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کا یہ پاکستان آپ بنانا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقتصر یہی صرف بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج صبح جو فوات چودی صاحب کو اپنے گھر سے ریس کیا گیا ہے بڑے واضح ہے کہ فوات چودی صاحب آپ پریس والے بھی جانتے ہیں پی ٹی آئے کے پورے پبلک اور باقی پارٹیز کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ فوات چودی صاحب ایک بڑے کھلے ذہنیت کی انسان ہے وہ ہر اپنین کو اکسیپٹ کرنے والے انسان ہے تو فوات چودی صاحب کا آج صبح صرف اریسٹ نہیں ہوا ایک سوچ کا اریسٹ ہوا ہے اور وہ سوچ فیڈم کی تھی ازادی کی تھی اور فوات چودی صاحب کو اریسٹ کر کے آپ نے صرف ان کو نہیں اریسٹ کیا اس ازادی کو اریسٹ کیا کئی کئی ایسے فیکشنز میڈیا کے بھی پریس کے بھی لبرل سوچ کے بھی اس کو آپ نے اریسٹ کیا کوشش کیا ہے کہ اس کو کنٹین کیا جائے فوات چودی صاحب نے سوائی جوڈیشری کی بالدستی اور ڈیموکرسی جمہوریت کی بالدستی کے علاوہ کبھی کوئی بات کی نہیں ہے پچھلے نو مینوں میں آپ ہر ان کا ایک ایک ٹویٹ دیکھ لیں وہ صرف اس چیز پہ ہے کہ ڈیموکرسی شوڈ پرویل ان پاکستان ایک ہی بات وہ بار بار کرتے تھے اور جب آواز اٹھاتے تھے اسی چیز کے خلاف جہاں جمہوریت اٹیک ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے کس انسان کو اریسٹ کیا ہے کس وجوات پہ کہ ای سی پی کو تھوڑی سے ان کو درد ہوا ہے افسوس ہوا ہے ان کو کہ ان نے خالی ان کو بول دیا ہے آگے کہ وہ فرنٹ مین ہے پی ڈی ایم کے اب اس میں جو پچھلے نو مینوں میں ہے اور انسان کیا بولے اگر اتنا بھی بولنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہم چھپ ہو کے کیا ہر جو آئے ایکسیپ کر لیں ہم اور آپ اس میں کوئی چھپے ہوئی بات نہیں ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیر ٹیک گورنمنٹ کیسے سیلیکٹ پہلے بھی ہوتی آئی ہیں اور اب بھی کیسے ہوتی ہیں سب جانتے ہیں کس کا سب سے بڑا سٹیک ہوتا ہے اس میں لیکن جب بھی وہ سیلیکشن ہوئی ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کسی قسم کی فیرنس رہتی ہے کہ بندہ اتنا کانٹروورشل نہ ہو نام نہیں کہہ رہے کہ ہمارے سائیڈ کا کوئی آپ لگا دیتے لیکن پورا ایک زداری کے ایک مو بولے بیٹے کو لگانا یہ کس قسم کی ڈیموکرسی ہے آپ نے دنیا کو کیا دکھا ہے ایک چند ہفتوں پہلے جا کے وہ عمرہ کر رہے ہیں اسی آنٹر آج میں یہ کیا یہ کس قسم کا فیرنس ہے اور یہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ای سی پی چھپ ہے اب محسن نکوی صاحب کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ ہر بندہ اٹھ پڑ کے بولا ہے کہ یہ ایک باعث اور زداری کے گود میں بیٹھنے والا بچہ ہے تو آپ نے اپنے کوئی خون کا کچھ سوچنا ہوتا آپ کے اندر تو صبر اور انصاف ہونا چاہیے لیکن افسوس اس میں بھی پیسے اور اقتدار کی حوض میں ملاوٹ آگئی ہے تو خدارہ کچھ سوچیں کہ پاکستان کو آپ کو کس طرف لے کے جانا ہے آپ ان لیڈرز کو اور اس پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے چاہ رہے ہیں جو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے ایک واحد ایک پارٹی ہے جو پوسارے پروونسز میں گراس روٹ لیول تک انٹرنشت ہیں اور اس انسان کو آپ کوشش کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ریڈ لائن لگی گی وہ ایسا حب بطن ہے وہ ایسا ایک انسان ہے کہ اگر آپ ٹیبل پہ بھی آ کے ان سے پوچھ لے کہ ملک نہیں ٹوٹنا چاہیے خان صاحب آپ رزائن کر دیں پولٹک سے فرض کریں میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کہیں کہ میں پولٹک سے پاکستان کی خاطر رزائن کرتا ہوں پھر آپ کا نیکس ٹیپ کیا ہے کس کو آگے آپ لے کے آنا چاہتے ہیں اور کون ہے اس ملک میں جو پورے پاکستان سے ایکسیپٹڈ ہے مجھے ایک شخص بتا دیں کسی پارٹی میں بھی کون سا ایسا شخص ہے جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹبل ہے جس کی صادق اور امین کی ایک ریپیٹیشن ہے جو پورے دنیا میں مانا جاتا ہے ایک اگر پتا دیں کیا آپ بلاوزداری کو آگے لے کے آنا چاہ رہے ہیں مریم صفدر کو آنا لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس وقت فضل الرمان آپ کا فیس بنا ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کی جمہوریت کا یہ پاکستان آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو فیصلہ کریں کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ کرنا کیا ہے اور میں پھر سے محسن نکوی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں سر یہ نوے دن کی گورنمنٹ ہے اس کے بعد آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا پاکستان میں آپ کب تک ایک زداری ہاؤس سے دوسرے ایک زداری ہاؤس تک پھرتے رہیں گے کبھی نہ کبھی آپ کو پبلک کا فیصلہ کرنا ہوگا سامنا کرنا ہوگا آپ نے تو سوچ سمجھ کے آپ اپنی حرکتیں کریں یہ وقت بھی گزر جائے گا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اگر آزم سواتی صاحب نے سہلی ہے باقیوں نے ساری چیزیں سہلی ہیں فواد صاحب تو پچھلے نو مینے میں ہمارے سب سے بڑے فرنٹ رنر ہیں اور وہ ایک سیاسی شہور رکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے کیا ان کو مشکلات اٹھانی پڑیں گی تو اس میں آپ کوئی کسی غلط فہمی کہ آپ نہ شکار ہوں کہ اس چیز سے کوئی فرق پڑنا ہے فواد چودری صاحب الحمدللہ اس سے اور بڑے ہیرو بنتے جائیں گے جتنے پہلے وہ نو مینوں سے بنے ہیں اس سے بھی آگئے انشاءاللہ آج صبح سے بن گئے ہیں لیکن آپ کا کیا ہوگا کچھ سوچیں کہ آپ کا کیا ہوگا اور جو پارٹیز آپ کو بیک کر رہی ہیں اور ساری جو قوتیں آپ کو بیک کر رہی ہیں وہاں کیا ہوگا تو خدارہ ذرا سوچ کے میں اپنے بڑے ہمبل کپیسٹی سے چیف جسٹس آف پاکستان ہم سب ایز ای پارٹی ان سے بڑے تقوقات رکھتے ہیں فواد چودری صاحب نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی صرف چیف جسٹس اور جسٹس سسٹم اور جو جشری کی بالدستی کی بات کی ہے آج وہ آپ کا آپ سے وہ انصاف بھی مانگ رہے ہیں اور آپ کی طرف پورے ملک کی نظریں بھی ہیں کہ آپ وہ قائم رہے ہیں اپنے جو آپ کا رول ہے اس سسائیٹی میں اس معاشرے میں اور اس ملک میں میں ایک چیز میں ایک چیز واضح کر دوں دیکھیں جب آپ صرف یہ ڈیفائن کر لیں کہ جب پولٹیشن پہ کیاریکٹر ایسیسنیشن ہر رات میڈیا پہ ہوتی ہے بغیر کسی ثبوت کے تو کیا اس جو طاقت میں ہوتا ہے کیا وہ میڈیا والے کو اٹھا لیتا ہے رات کو کیا وہ صحیح ہے تو فواد چودری صاحب کے ساتھ بھی یہ ہے اگر کیاریکٹر ایسیسنیشن دو منٹ لیے فرض کر لیں کہ کلرک کہنا یا منشی کہنا کیاریکٹر ایسیسنیشن ہے عدالتیں ہیں ڈیفائن کریں میرے خلاف اگر ایک بیس گریڈ کے بیورکرائٹ نے کچھ بولا ہوا ہے میں اس کو ڈیفائن سوٹ میں نے فائل کیا ہوا ہے پنڈی میں میں نے اس کو آگواہ کر کے ڈگی میں ڈال کے بلائنڈ فول کر کے نہیں اندھی یادت ہے تو فواد چودری صاحب کے لیے کیوں الگ ہو جب آپ یہ لوگ کرتے ہیں ڈیفائنشن ایک اور چیز ہے آپ جائیں عدالتوں کو اترازہ کھٹکائیں لیکن دو دو کانون نہ چلیں کہ پولٹیشن کے یہ الگ ہو اور بیورکرائٹ کے یہ الگ ہو اور چیف کمیشنر اور الیکشن کمیشنر کے یہ الگ ہو جو ہو سب کے لیے ایک ہی ہو اگر فواد چودری کو اٹھانا ہے تو اگلی دفعہ میڈیا والا یا کوئی بیورکرائٹ کرے تو میں اس کو اپنی ڈگی میں ڈال کے لے جاؤں نہیں میں نے پھر دفعیمیشن چون کیا وارنٹ تو کمینا ہاؤس نہیں ایک سیکنڈ لیٹ می میڈ میڈی 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 میری کیارکٹر اسیسنیشن کی تھی آن دی فال فلور آس آسیف خواجہ آسیف نے میں نے اس کو اٹھایا تھا میں نے اس کو کیا کہتے ابڈکشن کی تھی تو ایک تو پہلے کیارکٹر اسیسنیشن کا ٹرم آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی کو چور کہہ رہے تھے ان کے خلاف نیپ کے کیسز تھے اور کیارکٹر اسیسنیشن نہیں ہے اگر کسی کو کہنا کہ اس نے لوٹ ہے سیدھی سادھی بات ہے ارشد شریف کو آپ نے قتل کروا دیا کینیا میں کیونکہ وہ ایکسپوز کر رہا تھا ان کی کرپشن اور وہ چیلنج کر رہا تھا سٹیٹ کو اور ریاست کو تو پلیز کیارکٹر اسیسنیشن اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے بتائیں کلرک کوئی گندہ الفاظ ہے منشی کہنا غلط ہے آپ سارے منشی اور کلرکٹ کو جو بیٹھے ہیں آپ کے سیکٹیریٹ میں اور جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں یہ گالی کا الفاظ ہے ان کو منشی نہ کہیں دن رات آپ ان کو منشی اور کلرکٹ کہتے ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وہ خواتین کو بول لیں نہیں ہمارے ہمارے فیصلے بلکل درست ہیں ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جو ہم لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں سیمبلیز ڈیزولف کرنا لیگل تھا ہم سمجھتے ہیں قوم میں الیکشن ہونے چاہیے اور جلد ہونے چاہیے اس واسطے we stand by our decisions